نبی کی جو تعریف ہوتی ہے کہ نبی کی بڑھائی بیان کی جاتی ہے کہا چاند سے تشبیح دینا کیا کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا کیا کوئی انصاف ہے چاند میں تو داغ ہے میرے کملی کا چہرہ صاف ہے چاند میں تو داغ ہے میرے کملی کا چہرہ صاف ہے میرے بھائی بزرگو اور دوستو نبی دنیا میں آئے تکلیفیں ہم سب جانتے ہیں کہ میرے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی کہا کتنا محسن میرا خاتم الانبیاء کتنا محسن میرا خاتم الانبیاء پیارا پیارا تھا کتنا میرا مصطفیہ جب نکل پڑتے مکہ کے بازار میں دین پہنچان مکہ کے اسرار میں کھل بلی ایک بپا ہوتی ککھار میں کوئی بھی نہ کسر رکھتا آزار میں پر وہ چلتا چلا جاتا سنتا نہ تھا کتنا محسن میرا خاتم الانبیاء پیارا پیارا تھا کتنا میرا مصطفیہ گالیاں دیتے اور تالیاں مارتے دوسروں کو لگا دیتے جب ہارتے کانٹ لالا کے رستے میں تھے ڈالتے پر ہمارے نبینا برا چاہتے رنج سہتے رہے اپنا لیکن کیا کتنا محسن میرا خاتم الانبیاء پیارا پیارا تھا کتنا میرا مصطفیہ جب کی طائف گیا میرا ختم رسول گھر گیا وہاں پہ جا کر کہا دل سبول ظلم بن کر گرے ان پہ اہلِ حبل خون سے ہو گیا مصطفیہ کا گسل پر نبی نے دعا ان کے حتم کیا کتنا محسن میرا خاتم الانبیاء پیارا پیارا تھا کتنا میرا مصطفیہ جب کی مکہ سے جب کی چلا شاہدی ایک نظر عرض مکہ پہ ڈالی وہیں رو کے بولا کہ اے میرے عرض حسی مجھ کو رہنے نہیں دیتے تیرے مکی گود سے تیرے جاتا ہوں اے شہر ماں کتنا محسن میرا خاتم الانبیاء پیارا پیارا تھا کتنا میرا مصطفیہ ان اشار کے اندر میرے دوستو میں نے نبی کی نبی کے اوپر جو تکلیف آئی اور آخری مرحلہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جانا پڑ گیا مکہ سے جانا پڑ گیا اور نبی کہاں گئے نبی مکہ سے گئے مدینہ کے انگیے اس وقت کھانے کعبہ پر ایک نظر ڈالی اور کیا کہاں یہ شیر جو ہے جو میں شیر میں کہاں ایک نظر عرض مکہ پر ڈالی وہی رو کے بولا کہ اے میرے عرض حسی مجھ کو رہنے نہیں دیتے تیرے مکی گود سے تیرے جاتا ہوں اے شہر ماں کتنا محسن میرا خاتم الانبیاء پیارا پیارا تھا کتنا میرا مصطفی بہت 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 ماشاءاللہ